دیوار چین کا دور دراز اور خطرناک ترین حصہ جیان کاؤ چین کے شمال میں واقع 21000 کلومیٹر طویل عظیم دیوار دوان چین انسانیت کی سب سے مروف تخلیق یہ تاج محل اور قدیم رومیوں کے سب سے بڑے تھیٹر اکولوجن سمیت دنیا کے ساتھ بڑے عجوبوں میں شامل ہے دوان چین کو سنہ 1987 میں یونسکو نے عالمی ورسہ قرار دیا تھا دنیا بھر سے جب سیہ بیجن پہنچتے ہیں تو وہاں سے بسیں بھر بھر کر وہ طویل دوان چین کے مختلف اہم مقامات کا رخ کرتے میں سیہہوں میں سے چند عظیم دیوار کے اس مقام پر بھی آتے ہیں جسے جیان کاؤ کہا جاتا ہے دوان چین کا جیان کاؤ ارنامی حصہ سبز پہاڑیوں کے الفا پر ایک کنگری دار خط کی طرح 20 کلومیٹر طویل علاقے میں پھیلا ہوا ہے نیچے وادی سے یہ پہاڑ کی ہر چوٹی پر ایک سجاوٹی خط کی طرح نظر آتی ہے یہ بیجن کے شمال میں سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے لیکن یہ اپنے معروف ہمسایہ علاقوں بڈالن اور میوٹ یانیوں سے بلکل مختلف ہے تقریباً دو سو سال پہلے چین کے بادشاہ چنگشی ہوان نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی اس دیوار کی ابتداء چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی اس زمانے میں ہن اور تاتار چین کے بڑے دشمن تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے یہ دیوار خلیج لاعتنگ سے منگولیا اور طبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے اس کی لمبائی تقریباً تیرہ ہزار ایک سو ستر میل ہے اور یہ مختلف علاقوں میں بیس سے لے کر تیس فٹ تک اونچی ہے بنیاد کے قریب اس کی چوڑائی پچیس فٹ اور اوپر سے بارہ فٹ کے قریب ہے ہر دو سو گز کے فاصلے پر حفاظتی پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں موسیقی